ہاں دین یا دکش مہدے ایک راشتے سرکسہ جیسے میں اپنے مدے پر ہم مجھے بولنے کا آپ نے موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا تنتہابار رہت کرتا ہوں اس طرح جہان جیسے انکاؤنٹر کیس پر اس کے قارن اس دیش کی سرکسہ ایجنسیز پر اس دیش کی پولٹیکل لیڈرشپ پر اور اس دیش کی جوڑی شریف پر کسیسے چنتا دنک جو ہے پرسن چنے لگے ہیں جن پہ آج ہم لوگوں کو بہت ہی گمبیرتہ سے ویچار کرنے کی ضرورت ہے اس انکاؤنٹر کیس میں کچھ دن مجھے ایسائیٹی کا سیرمیل بننے کا ایک موقع ملا اس لئے کچھ باتیں اس صدن کے سبی سمانے سدشوں کے سامنے نوٹ ایجی بی جی پی میمبر بٹ ایجی پروفیسنل کہ سچائی وہاں کیا تھی اکستت میں آپ سب لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا سب سے پہلے اس دیش کے اتھیاس میں اس دیش کی جوڈیسری کے اتھیاس میں جو ایسائیٹی کا گٹھن ہوا اسپیسن انویسٹیگیسن ٹیم کا میں آج سے اس سے پہلے کبھی نیواز اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے اتھیاس میں دنیا کی جوڈیسری کے اتھیاس میں ایسائیٹی کا گٹھن اس طرح سے نہیں ہوا اس کا کارن یہ اور میں تو میرے پاس سب ڈیٹیل ہیں لیکن کچھ لوگوں کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اس کے سندر میں جس پرکار سے جس پرکار سے گزرات ہائی کورٹ کے دو ججیز بینچ نے ایسائیٹی کا گٹھن کرنے کا عادیش دیا اس میں کہا گیا ایک میمبر جو پیٹیسنر تھے جو اس میں لوگ مارے گئے تھے جاویل سے کوئی سرد جہان وہ لوگ سیلیکٹ کریں گے وہ لوگ تیہ کریں گے کہ ان کی طرف سے کون میمبر بنے گا کون پولیس افسر میمبر بنے گا نمبر دو ایک عدیقاری گزرات گورنمنٹ ایک پینل دے گی اس میں سے سیلیکٹ ہوگا اور ایسائیٹی کا چیئرمن بھارت سرکار پینل دے گی اس میں سے جو ہائی کورٹ کرے گا میں دو سوال کرنا چاہتا ہوں کیا بھارت سرکار اور راج سرکار کیا گریب آدمی کو نیائے دینے میں سچائی کا پتا کرنے میں دونوں کے جو ہے الگ الگ رائے ہو سکتی ہے نمبر دو اس دیش کے ایپی ایس ادھیکارے کو جو ہول انڈیا سرویس کو بلون کرتے ہیں کیا ان کو اسے الگ الگ خیموں میں باٹا جا سکتا ہے یہ پہلی بار اس دیش کے اندر جوڑی سلیشتی میں ہوا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد میں ہوا اس کے بعد میں جب ایس ایٹی کا جہ جب میں وہاں پر گیا میں آپ کا بھی جواب دوں گا ترہا سانتی رکھئے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایک ایس ایٹی کا ممبر رو بنایا گیا جس کا نام جو ہے آپ سب کی جانکاری بتانا چاہتے ہیں کا نام ستیس ورما جو پیٹی سنر کی طرف سے جو لوگ مارے گئے تجاویس ان کی طرف سے لیا گیا اس نے پہلے ہی ایس ایٹ پر ہائی کورٹ کے اندر اپنا ایفی ڈیوٹ ہلاپنا مجھا سممٹ کیا ایس ایٹی کا کام شروع ہونے سے پہلے کہ یہ جو یہ جو انکانٹر تھا یہ جھوٹا تھا یہ فیک انکانٹر تھا وہ پہلے ہی پہلے ہی یہ باعث لے کر کے جو ایس ایٹی میں کام کرنا شروع کیا اس کے بعد کس نے سوال کیا کل کا جب بات کر رہے تھے کل کیس جی جو پہلا چیئرمن بنے سیکنڈل سنگ جی ان کے ساتھ ساتھیس فرما نے کوپلٹ کرنے سے منع کر دیا ایک آدمی تو ایک راجو زیرہ والا ایک ویٹنس اس کو اتنا تنگ کیا اس نے اس کے خلاب کمپلینٹ کیا اور ایس ایٹی نے ہائی کورٹ کو سممٹ کیا لیکن اس کو کام کرنے نے دیا پریسان ہو کر کے وہ واپس آ گیا بعد میں میرا نمبر رہ گا میرا گزرات سے کو لینا دینا نہیں لیکن میرے نام کو میری پرتشتہ کو لے کر کہیں مجھے مجھے چینیت کیا گیا جب میں وہاں پر پہنچا میں نے کہا آج تک جتنے بھی ویٹنسج جتنے بھی لوگوں کا اسٹیٹمنٹ ہوا ہے میں اس بات کو بسواس نہیں کروں گا جب تک وہ لوگ میرے سامنے آ کر کے نہیں بولیں گے ستیس فرما اس کے کہنے سے ایک عدیقاری ایک انسپیکٹر جس کا نام جی بی گڑوی اس نے ان آٹھ لوگوں کے آٹھ لوگوں کے اسٹیٹ میں لیے اور ان آٹھ لوگوں نے یہ کہا یہ سبھی نام آوشک نہیں چیک ہے میڈم کیونکہ یہ کوئی آنا ہو نہیں میں اس نے بول رہا ہوں یہ ریکورٹ کی بات ہے کہ ایسے نہیں ہر انسپیکٹر کا اس کا نام لینے چیک ہے میڈم کوئی بات نہیں اس کا نام نکال دیجی انسپیکٹر سے کوئی بات نہیں میں بول دیا نا کہ نہیں ہوں میں کہہ رہا ہوں وہ آٹھ وہ آٹھ ویٹنس جنہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ان دو لوگوں کو جعوید سیکھ اور اسرت جہان کو تین دن پہلے گزراز پولیس نے وسط کے ٹون ناکے پر وہ ایک گاڑی میں دیکھے گئے ان کو کوئی پولیس بارے ایک سامکول ویٹنس دیکھے گئے جب میں نے آٹھوں کے آٹھوں لوگوں کو بلائے گیا ہماری ایس آئیٹی کے سامنے ساتیس ورما کی آنکھوں کے سامنے اس کے کانوں کے سامنے آٹھوں کے آٹھوں لوگوں نے کہا ہم نے کبھی ایسا نے کہا ہمارے جھوٹے بیان ریپورٹ کے میں نے عادیس دیا میں نے عادیس دیا کہ اس ایس آئیٹی کے اندر اس پرکار اس پرکار کے انسپیکٹر اس پرکار کے انسپیکٹر وہ ایس آئی ٹی میں آج کے بعد بھی کبھی اس کے اس میں کام نہیں کریں گے اس کے بعد اس کے بعد میں آپ نہیں بیٹھ جائیں سو دو میر سانتے رکھیں اس کے بعد میں یہاں دکھ سچائی کی بات ہے ابھی ہمارے مدر دوبے جی بات کر رہے تھے این آئی کے بارے ہم بات کر رہے تھے جب ہیڈلی کا اسٹیٹمنٹ ہمارے این آئی کے لوگوں نے ریکورڈ کیا میں نے میرے سے پہلے والے چیئرمن نے بھی این آئی کے یادی کارڈیو سے ریکویسٹ کی لیٹر پر لیٹر بھیجے کہ ہم کو ہیڈلی کا اسٹیٹمنٹ چاہیے انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا ہم کو گریہ منزری جی کی سخت ہدایت ہے گریہ منزری جی کی سخت ہدایت ہے کہ ہیڈلی کا اسٹیٹمنٹ ایس آئی ٹی کو نہیں دینا کسی کو نہیں دینا ہم لوگوں نے گزرات ہائی کورٹ کے اندر ریکویسٹ ڈالی گزرات ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کیا کہ این آئی کو ڈائرٹ دیا جائے اور ہیڈلی کا اسٹیٹمنٹ ہم کو دیا جائے سب سے پہلے این آئی کے لوگ وہاں پر گئے ایک بند لفاپہ لے کر کے گئے بند لفاپے میں جو اس کا اسٹیٹمنٹ تھا لیکن گزرات ہائی کورٹ کے ججز نے اور لفاپہ کھولا نہیں ان کی بات مالی ہم نے پھر ریکویسٹ کیا اس کے بعد میں ہیڈلے کی اسٹیٹمنٹ میں جس میں اسٹیٹمنٹ کا ذکر تھا اوہ پیرا ہی گائب کر دیا گیا اوہ پیرا ہی گائب کر دیا اس کے بعد یہ کیس سچا تھا کہ جھوٹا تھا یہ کیس سچا تھا کہ جھوٹا تھا ہم لوگوں نے سینٹرل فورنسک سینٹ لیبوریٹی اور انڈیا انسٹیٹوٹ اور میڈیکل سائنسز یہ سب ابھی اگر آور شک نہیں آپ کی ایڈپکیشن سوچے ان کی ان کی ٹیم کو بلا گیا پورے کے پورے کے پورے کیس کو پورے کے پورے کیس کو ریکنسٹرکٹ کیا اور آل انڈیا انسٹیٹ کی ٹیم سینٹرل فورنسک سینٹ لیبوریٹی کی ٹیم ان لوگوں نے یہ کہا اور یہ بات ساری پبلک کے سامنے کیس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا وہاں پر ستیس ورما بھی تھے سب لوگ تھے اور ان کی ٹیم کی ریپورٹ نے ایک سو ساٹھ پیج کے لگوک ریپورٹ ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کا گزرات پولیس کا جو ورسن ہے اور ہمارے حساب سے اس بلکل صحیح ہے اس کے بعد بھی اس کے بعد میں کیا ہوا میرے خلاف میرے خلاف ستیس ورما کے کہنے وہاں کے لوگوں کے کہنے سے میرے خلاف گزرات ہائی کورٹ میں پیٹیس اندہ کل کیا گیا اور پیٹیس اندہ کل کیا گیا کہ جب سے یہ چیئرمن کانے ہیں یہ وٹنیسز کو خوش ٹائل کر رہے ہیں اور انہوں نے آٹھ لوگوں کے سٹیٹمنٹ انہوں نے بدل دیے اس پرکار کے چیئرمن کی جورت نہیں ہے اس کے بعد میں نام لے لانا چاہتا نام لوگا تھا بہت برا لگا گا کس لوگوں کو ایک بہت بڑے نیتہ کانگریس کے بہت بڑے نیتہ انہوں نے مجھے فون کروایا اور فون یہ کروایا میرا نام سٹیپال ہے میں سٹی بولتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا ہوں مجھے فون کروایا اور فون یہ کروایا کہ یہ کہا کہ آپ کو جو ہے اسپیسلی سلک گریم منطری نے اسپیسلی سلیکٹ کیا ہے ایک بہت بڑا میشن ہے اور میشن یہ ہے آپ کو کسی نہ کسی پرکار سے اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے اور اوپر جو ہے گدرات کے مک منطری تک پہنچنا ہے میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا میں جو میری آتما کہتی اس کے حساب سے میں کام کروں گا میں نے کہا جب یہ بات سارا واتہ ون اس طرح کا ہوتا جا رہا تھا مجھے وہ لالت سے دیا گیا تو میں نے کہا میں مجھے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اس طرح گورنمنٹ افسر تھا میں ایڈیسن ڈیجی لانوڈر تھا میں نے کہا راب جا کر پوچھ سکتے ہو مہاراشت کے تب کے مک منطری کو میں نے کھا اس کے سیکرٹری کے سامنے بات کہا میں مجھے کانگریز کانگریز کے لوگ مجھے پریسرائز کر سکتے ہیں میں جو مجھے ٹھیک لگتا میں وہ کام کروں گا لیکن کسی کے پریسر میں کسی کے لالت میں میں کام نہیں کروں گا مجھے لگا اس کیس میں گدرات سے مجھے کو لینا دینا نہیں ہے ایک طرف کانگریز کے لوگ ہیں ایک طرف بیجی بی کے لوگ ہیں ایک طرف ہندوز ہیں ایک طرف مسلم ہیں ایک طرف پولیس ہے سامنے بھی پولیس ہے ایک طرف دیس درو کا کام کرنے والے لوگ ہیں ایک طرف دل اس نے میں بہانے بنا کر کے ریکویسٹ کیا کہ مجھے جو ہے گجراتی میں نہیں سمجھتا ہو آپ نے جو بولا یہ صحیح بات ہے میں نے اس کا بھی ایک بانہ منا اور اس کے بعد گرہ منتری جی مجھے بلایا آپ پوچھ سکتے ہو گرہ منتر جی انہوں نے بولا کہ آپ میں نے کہا یہ سچائی ہے اور میں ایسی طرح کے باتوں نے کام نہیں کر سکتا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ کیس ایک ایسا کیس ہے جب اس دیش کے پولٹیکل لیڈرسپ نے یہ دوسری بات میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہایا فیڈر کے بارے میں کیا ہوا اس کیس کے بارے میں جس پرکار کی ووٹ بینک کی پولٹیکس کی گئی اس دیش کے اندر جس پرکار سے ہماری سرکس ایجنس پرسنچ چل لگائے اس دیش کے ہم کو جائے جس پرکار سے پورے دیش کو جس پرکار بدنام کیا جس پرکار سے عدیقاریوں کو جو ہے پر تھاڑیز کیا ایک اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں سی اے سی اے ویسل کے عدیقاریوں نے یہ بات دو منٹ میں لے رہا ہوں دو منٹ لے رہا ہوں سی اے ویسل کے عدیقاریوں نے یہ صد کیا کہ اسرت جہان جعوید سیکھ کے ساتھ کہاں کہاں دیش میں کہاں کہاں رکھی تھی وہ ناسک میں رکھی وہ فیض آباد میں رکھی وہ احمد آباد پاکس میں رکھی اور وہ جہاں جہاں جن جن ہوتلوں میں رکھی کیا یہ اس کے ہینڈ رائٹنگ ہے سی اے ویسل کے لوگوں نے ایکسپٹ نے تیہ کیا وہ صد کیا یہ اسرت جہان کے ہی ہینڈ رائٹنگ ہے لیکن سی بی آئی کے عدیقاریوں نے سی اے ویسل کے عدیقاریوں نے سی اے ویسل کے عدیقاریوں کو اتناہ ٹورچر کیا اتناہ پریسان کیا یہ لوگ آس سکتے ہیں اگر کوئی انکواریز ہو کہ یہ جو ہے ریپورٹ تم بدلو یہ ریپورٹ بدلو میں سی بی آئی کا اس وری شد کا نام دے اور جب ریپورٹ انہوں نے نہیں بدلی انہوں نے اس کو جو یوز نہیں کیا ان کی ریالائیڈ ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کی جو اس کو ریپورٹ کو نہیں لیا انہوں نے فورنزک سائنس ایر کی اس کی ریپورٹ کو نہیں لیا جس پرکار سے ہم لوگ نے پارٹیزن کام کیا جس پرکار سے پکسپاتس سے کام کیا کہ ہم کوئی بدنابس کو کرنا ہے اور لندن کے اندر لندن پولیس ایک لندن پولیس جو ہے ایک چیز کرتی ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹیرورس ہے اور آتنگ وادی ہے اور اس کو گولی مار دیتے ہیں بعد میں جو ہے لندن پولیس کہتی ہے نہیں ہم سے گلتی ہوگی میڈیا نے کچھ بولا میڈیا نے کچھ بولا ہمارے دیس کے اندر اگر ہمارے پولیس ادھیکاری ہمارے انٹرین ایجنسیز کی ادھیکاری اگر دیس کی سرکشہ کے لئے کام کرتے ہیں دیس کی اس کے لئے کام کرتے ہیں ان کے اوپر اتنا بڑا ان کو جو ہے پرسکوٹ کرنے کی بات کرتے ہیں ان کو فاسی پر چڑھانے کی بات کرتے ہیں یہ کتنا بڑا ڈیلزن ہے کتنا ہمارے عدیقاریوں کتنا ہاؤ دو سائد کرنے کا کام ہے کون کام کرے گا اس طرح سے اس طرح کی پر ہے آج اس بات کے میں بانے مندری سے نمیزن کروں گا اگر پوری انکواری کی جائے اس کے لئے سی بی آئی کے عدیقاری اور میں ایک اور بتانا چاہتا ہوں میرے بات میں جو چیرمن آیا میرے بات میں جو چیرمن آیا ان سے جو ساٹھ گارٹ کی گئی ان کے اسحاب سے کام کیا ان کے سن اللہ کو ان کا سن اللہ جو آئی اے سادھکاری ہے بی آر کے اندر اسے خلاف جو انکواری چل رہی تھی اس نے انکواری کو بند کہا گیا کہ جیسی ریپورٹ دور میں چاہتی تھی اس کے حساب سے کام کیا گیا میرے بات میں چاہتا ہوں کہ مانجھے گرہ مندری جی ان سب باتوں میں ایک کمیسن بٹھا جائے کہ اس میں گزنگے لوگ ہیں اور کہ پوری سچائی جائے اس دیس کے سامنے آنے سے بہت بہت دنیبار بات